السلام علیکم فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ایکنی کے ریلیٹڈ سارے مسائل کے بارے میں شیئر کروں گی اور کس طرح سے آپ اپنی ایکنی اور ایکنی مارکس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو فرینڈز یہاں پہ میرے پاس ہے بینکلنگ جیل جو کہ بنزول پار اوکسائیڈ اور کلینڈا مایسن کا فورمولا ہے اور یہ 5% اس میں بنزول پار اوکسائیڈ یوز کیا گیا ہے اور 1% اس کے اندر کلینڈا مایسن جیل یوز کیا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ لوگ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور کن پیمپلز پر آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات آپ کے فیس پہ جو ریڈ کلر کے پیمپلز نکلتے ہیں یا تو وہ پس والے دانے پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا جو خالی ریڈ کلر کی ایکنی ہوتی ہے اس کو اوپر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو رات کو پیمپل نکل آتا ہے صبح آپ کے فیس پہ پیمپل ہوتا ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو آپ اس کے پر فورا یہ جیل یوز کریں آپ اس کو ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چولے کے آگے آپ نے اس کو لگا کے نہیں جانا اور آپ نے اس کو سورج کی شواؤں میں بھی نہیں یوز کرنا آپ جسٹ اس کو اگر ڈے میں روم میں آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ صرف اس کو نائٹ میں ہی یوز کریں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کومی ڈون پرون سکن کے لیے کیسی ہے اور بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کے لیے کیسی ہے جیل زیادہ اچھی ہے بانزول پاروکسائٹ کی ہے یا کریم زیادہ اچھی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہیٹھ رہو اگر آپ کے فیس پہ کومی ڈون ہے آپ کے فیس پہ بلیک ہیڈز ہے یا وائٹ ہیڈز ہے تو پھر آپ کے فیس کی اوپر بنزول پار اوکسائٹ کریم زیادہ اچھے سے ورک کرے گی بجائے بین کلین جیل کے لیکن اگر آپ کو صرف ایکنی کا ایشو ہے ایکنی مارکس کا ایشو ہے یا ایکنی سپورٹس کا ایشو ہے دن آپ جو ہے وہ بین کلین جیل کو یوز کر سکتے ہیں جو بنزول پار اوکسائٹ کریم ہے وہ خالی کریم ہے لیکن اس کے اندر ون پرسن کلینڈا میسن ہے جو کہ آپ کے جو ہے نا سپورٹس کے اوپر آپ کے مارکسوں پر بھی ورک کرے گا 10 گرامز کی یہ ٹیوب ہے یہ 500 کی پرائز میں آپ کو مل جائے گی اور جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ بلکل جیل جیسی ہے اب آپ لوگ انہیں اس کو کسی طرح سے یوز کرنا ہے جیسے آپ کی فیس پہ کوئی بھی پیمپل کے ایکنے نکلتا ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو اپنے پورے فیس کے اوپر اتنی سی کونٹیٹی میں اپلائی کر لینا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھر بھر کے اس کریم کو موپے لگائیں تو ایسا بلکل بھی آپ نے ہرگیز نہیں کرنا اس کے ساتھ کیا آپ نے کسی بھی کریم کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا یہ زیادہ لگانے سے آپ کی سکین کو فائدہ نہیں دے گی فائدہ اس کا اتنا ہی ہوگا چاہے آپ اس کو تھوڑا لگائیں یا زیادہ لگائیں لیکن اگر آپ اس کو زیادہ لگائیں گے تو یہ آپ کی سکین کو ریڈ کر دے گی اور ڈرائی کر دے گی تو اسی لئے آپ نے کبھی بھی کسی بھی میڈیکیٹڈ کریم کو بہت زیادہ مقدار پر اپنے فیس پر یوز نہیں کرنا اور اس کے علاوہ آپ اس کو نائٹ میں یوز کر لیں فور بیسٹ ریزلٹس تو دو یا تین دن میں انشاءاللہ آپ کا جو پیمپل ہے وہ بلکل جو ہے نا وہ سکویز ہو جائے گا اور جو ہے وہ سائز میں بھی چھوٹا ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو لگانا جاری رکھنا ہے مزید آپ کے فیس پر اور پیمپل اس سے نہیں نکلیں گے دوسری بات آپ لوگوں نے کبھی بھی اگر آپ کے فیس پر ایکنی یا کوئی بھی پیمپل نکل آتا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں چہرنا آپ نے اس کو جو ہے فوراں اس کے پر کریم لگانی ہے اس کو بالکل بھی اپنے ہاتھوں سے خریدنا نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو سکویز نہیں کرنا اور وہی ہاتھ آپ پورے فیس پر لگا لیتے ہیں اسی وجہ سے آپ کے فیس پر بہت زیادہ پیمپلز یا ایکنی کا ایشو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ اس کے ساتھ کوئی بھی بنزول پار اکسائیڈ سوپ یوز کریں دے اور نائٹ پر تاکہ مزید آپ کے فیس پر اور زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں اور آپ کا فیس جو ہے بلکل کلیر سوفٹ اور سموتھ ہو جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹوپیکل جیل ہے اور میں نے اب آپ کے اس کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا ہے ای ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو انفرمیٹیو ہوگی اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ یہ جیل لینا چاہ رہے ہوں گے تو بلکل لیں اگر آپ کے فیس پر ایکنی یا پیمپلز نہیں بھی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس کو لے کے رکھ لیں کیونکہ کبھی بھی فیس پر ایکنی یا پیمپلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بجائے گھر میں ترہ ترہ کے ٹوٹکے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی اچھی میڈیکیٹیڈ کریم لے آئے جو کہ فوری طور پر آپ کی ایکنی اور پیمپلز کو ادھر ہی ختم کر دیں تاکہ وہ مزید جو ہے وہ بری والی ایکنی نہ بنیں یا آپ کے فیس پر جو ہے ایکنی سکارز نہ بن جائیں تو اسی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ فوری اس کا علاج کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ